موسیقی 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 ون کپ آپ چکن جو ہم لوگا نے بوائل کر کے رکھا ہوئے چکن لے لیں اور پھر ون کپ آپ اس میں کیپسکم لے لیں ون کپ آپ اس میں کیابیچ لے لیں ون کپ آپ کیلٹ لے لیں جو میں نے سب کاٹ کے کش کر کے رکھنی ہوئی ہے اس کے علاوہ مورزیلا چیز لے لیں آپ اور پریڈ کے سلائسز آپ دیکھنے ہیں اس کے حصے میں نے پراؤن بون سارا آتار کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور سوتے کرنے کے لئے 2 ڈیبل سپون ہمیں آئل چاہیے اور یہ پلیٹ میں ہم نے تھوڑا سا پانی لیا ہے جس میں ہم نے بریڈ کو ڈپ کرنا ہے سب سے پس اس کو سوتے کرنے کے لئے ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں 2 ڈیبل سپون ہم اس میں آئل ایڈ کر لیں گے بہت زیادہ آئل ایڈ نہیں کرنا اب ہم نے اس کو آن کیا اس میں سب سے پہلے ہم چکن ایڈ کریں گے اب ہم اس میں 1 ڈیبل سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور 1 ڈیبل سپون ہم نے اس میں بلیک پیپر ایڈ کی اس کو ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے اس میں ہم نے شمنا میرچ ایڈ کی اس میں ہم نے شمنا میرچ ایڈ کی گاجر ایڈ کی اسے بس کا کلر ٹیپ رکھنے کے لئے اور خلیور کے لئے ہم نے اس میں تھوڑا سا 1 ڈیبل سپون ہم نے اس میں بلیکر ایڈ کر دیا اس کو ہم تھوڑے در سوتے کریں گے ہم نے اس کو تھوڑی در سوتے کر لیا ہے اب بیجٹیبل کو ساوٹ کرنے کے لئے ہم پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ بیجٹیبل تھوڑی سی ساوٹ ہو جائیں آرموسٹ پائٹ منٹ ہم اس کو کور کر کے پکنے کے لئے رکھ دیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فیلنگ میٹیریل ریڈی ہو گیا ہے اب یہ بہت زیادہ گرم ہے اس لئے ہم اس کو پائٹ ٹو ٹین منٹ کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو بریڈ کے در فیلنگ کرنا سٹارٹ کریں گے فیلنگ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا ہوں گے ہیئرز اب ہم ٹکن بالز بناتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے پانی میں تھوڑا سا یہ بریڈ کو ڈپ کیا اور یہ پانی میں نے ایسے نکال لیا پریس کر کے اب ہم اس پر تھوڑا سا مڈیڈر لائٹ کریں گے یہ دیکھیں گے ہم نے اس پر تھوڑا سا مڈیڈر لائٹ کیا اور اس کے پر تھوڑی سی ہم نے یہ موشیلا چیز لیکھی ہے یہ دیکھیں گے یہ بول ریڈی ہو گیا ہے یہ ڈرو دیکھیں گے جذہاودیک شنے دیکھیں گے یاد تو کہ یہ ہماری سیکنڈ بول ریڈی ہو گئی اب اسی طرح ہم اس کے ساری بولز بنا لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بولز ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم نے اس کرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں بولز ڈالیں گے بول آپ بہت زیادہ نہیں ایک دفعہ یہ آئل میں ڈال دیجئے گا کیونکہ یہ تھوڑی سی پھولیں گی اس لئے آپ تھوڑی تھوڑی اس میں بولز ڈالیں اور انہیں اچھے سے ڈی پرائے کر لیں جب یہ گولڈر کلر کی ہو جائیں تو آپ اس کو نکال لیں ٹھیک ہے اب میں یہ اس گولڈر شیف میں آپ اس کی آپ کو دکھاتی ہوں میوئرز اب ہماری چکل بریڈ بولز ریڈی ہو چکی ہیں اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کریں اس کو نہ صرف رمضان میں انجوائے کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کو بچوں کو ساتھ میں لنچ بھی دیا جا سکتا ہے اور اگر آپ کے ہزبینڈ یا آپ کے بھائی یا کوئی بھی فیاملی میمبرز آفیس جاتا ہے تو اس نے ایک ساتھ لنچ میں بھی دیا جا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ڈیش پسند آئے گی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری نیس پی کو ٹرائے بھی کیجئے گا اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ